نمسکر شاہدیو ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے ارادے کرشن گارڈن میں ہر دیکھ سواگت ہے اور آج ہم ایک ویشش ٹوپک پہ بات کر رہے ہیں ٹوپک ہمارا جو ہم نے جو فلو کی سیریز سرو کی ہے یہ اسی کے ہی میں آتا ہے یہ ٹوپک آج ہم آپ کو سٹوبری لگانا سکھائیں گے کہ سٹوبری کو کس پرکار سے لگایا جاتا ہے اور کیا کیا اس میں سعودانی بڑھتی جاتی ہے تو چلیئے ویڈیو سرو کرتے ہیں دیکھو ساتھیو ہمارے یہاں پہ دو تین دن ہوگے کافی باریس ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ساری مٹی گلی ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو میں مٹی کے بارے میں تھوڑا بتا دینا چاہتا ہوں ہر بار بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی نیا پلانٹ لگائیں تو اس میں سے آپ کو ہر بار دو حصہ مٹی اور ایک حصہ خاد آپ کو لینا ہوتا ہے اور اس کو اس پرکار سے اپنے گملے میں بھر بھر لینا چاہتا ہے یہ جس میں اچھا سپیس ہو یہ دے دیکھ رہے ہو نا پھر سٹوبری کے لیے ایسے گملے بہت بڑیا ہوتے ہیں جس میں اچھی چوڑائی کا سپیس ہوتا ہے جب اس میں آگے ہمیں پھڑوں کے لیے کا ہی ستھان مل جاتا ہے تو آپ کو مٹی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مٹی کا کیا پروشیزر ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں دیکھوں یہ اس طرح سے آپ کو نسری سے یہ پلانٹ ملتا ہے یہ باہر سے تیار ہوتی ہے تو اس پرکار یہ سارے پتے نکڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کے یہ پتے یہاں سے سارے کے سارے میں نے اس کے نکال دیا ہے اس کا ریزن ہے کہ اب جو اس میں جو نسری سے دیکھیا اب اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو جو اس میں جو نیو سوٹ آ رہی ہے وہ یہیں سے گروہ ہوگی تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس پورشل کو یہاں تک دبا جانا ہے ہاتھ سے ہی آپ ایسے دبا سکتے ہو اس پورشل کو آپ یہاں ایسے آپ کو دبا جانا ہے یہ پورشل دبا دو بس زیادہ نہیں یہ پورشل تھوڑا اوپر ہونا چاہیے جس سے اس میں پھنگس کا کارن نہ بنے اور ایک ہی گملے میں یا تو آپ بہتر ہے یا تو ایک پلانٹ لگائیں یا پھر آپ دو لگا سکتے ہو میں نے آپ کو ایک بھی لگا کے دکھائے اور دو بھی لگا کے دکھائے اس پرکار ایک بار ہم یہ سارا پروسیزر پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا تب تک ہم ویڈیو کو پوز کر لیتے ہیں دیکھو اس پرکار ہم نے یہ سارے گملے لگا لیا ہیں جتنا مجھے ضرورت تھی اور اب میں آپ کا ایک بات پتانا ساتھا ہوں کہ اس میں اب ہمیں چار پان دن ابھی اس میں کوئی پانی نہیں دینا کیونکہ بارس کا پانی اس میں کافی لگ چکا ہے جن لوگوں کے یہاں بارس نہیں ہو رہی ہے اور اس پر سکھی مٹھی میں اس پرکار لگائیں تو ایک بار ہڑکا سا پانی دے دیں اس کے بعد اس میں تین چار دن تا کوئی پانی نہ دیں ورنہ یہ آپ کی یہ جو چوبری کے جو یہ روٹ ہے یہ روٹ ہو جائے گا اور یہ گڑ جائے گا تو اس لئے نہ تو اس کو سکنے دیں اور نہ زیادہ اس کو پانی دیں دونوں ہی شورتوں میں اس کا کھال رکھیں کچھ دنوں کے بعد اس میں نیو شورت کی گروت آنی شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کی یہ سٹوبری چل پڑے گی آج سیپٹمبر کی پچیس تاریخ ہے تو ہم نے یہ سٹوبری ایڈوانس میں ہی لگا دی ہے جس سے ان کی گروت اچھی ہو جائے گی تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوبری لگانا جو سکھایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور پانی دینے کا میں نے آپ کو تریقہ بتایا ہے جیدی زیادہ ہی باریس ہو تو آپ ایک کم کر سکتے ہو کہ آپ کو جو بھوشتین جو پاوڈر آتا ہے یا جو سیپ کا جو پاوڈر آتا ہے اس کو آپ ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ ڈال کے ان پر اوپر آرام سے سپری کر سکتے ہو تاکہ جس سے ان کی جو جڑے ہیں وہ روٹ نہ ہو گڑے نہ پانی کا ویسے جان رکھیں پوٹ میں کوئی بھی پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے کسی پرکار سے بلکل اسی پرکار سے یہ کنڈیشن روڑی چاہیے یہ پانی کھڑا ہو جائے گا تو بھی یہ سٹوبری گل جائے گا آپ کی تو میں اگلے نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے آپ اجازت دیں اور ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو اگلا جو ویڈیو آئے گا وہ گلدابری کو پرویس ہوگا گلدابری کے اوپر ابھی جو دو تین دن کے جو باریس ہوئی تھی اس باریس میں میں نے کچھ میجر جو جو کارن دیکھے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے شیئر کروں گا وہ بہت ضروری ہیں اور ہم نے جو ٹریٹمنٹ کیا تھا جن پودوں کا وہ ہم آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا اور ہم کا کیا کیا ہم نے سمادان شروع کیا تھا تو وہ اگلا ویڈیو گلدابری پہ ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد جائے سری کشنا